جرابوں پر مسا کرنے کا حکم کیا جرابوں پر مسا کرنے سے پورا وضو ہو جاتا ہے یا نہیں جبکہ اکثر یہاں ہم جوب کرتے ہیں جہاں ہم جوب کرتے ہیں وہاں بار بار جوتے اتارنا یا جرابیں اتار کر پاؤں دونا مشکل ہوتا ہے خورم صاحب کوئیس سے یہ بھی پندروی صدی کی ایک بدت ہے جس کا اس صدی سے پہلے کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ عام جرابوں پر بھی لوگ مسا کرنے لگے اور بعض علماء نے اس کے جواز کا فتوہ دیا ہے لیکن یہ اجماع امت کے خلاف ہے چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ موزوں پر مسا کے لیے کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے اور ان چاروں فقہ کے نزدیک یہ جو آج کل جو سوکس ہم پہنتے ہیں ان پر مسا بلکل جائز نہیں ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنی احادیث قرآن نے سب سے پہلے پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے اور یاد رکھیں جب قرآن میں کوئی حکم آتا ہے تو اس حکم سے اختلاف کرنے کے لیے کوئی بہت مضبوط اور واضح دلیل ہونی چاہیے تو خفین کے بارے میں تو دلیل واضح ہے خفین کہتے تھے چمڑے کے موزے تو چمڑے کے موزے یا وہ موزے جو چمڑے جیسے ہیں جن میں پانی نہ جاتا ہو یا وہ شرائط جو فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں تو قرآن نے چونکہ پاؤں دھونے کا حکم دیا اگر قرآن میں حکم نہ ہوتا پھر ہم کہیں سے بھی کوئی بھی روایت ملتی ہم لے لیتے لیکن قرآن نے چونکہ پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے واضح لفظوں میں تو اب وہ متواتر قطعی ہے اس سے انحراف انہی خاص شرطوں کے ساتھ کیے جائے گا جن پر بالکل واضح اور سریح حدیث موجود ہیں تو واضح اور سریح حدیث صرف خفین کے بارے میں ہیں اور خف عربی میں کہتے ہیں یہ جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں ان کو خف کہا جاتا ہے اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جورب بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پر مسا کیا یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ والے جورب تھے ہی نہیں یہ جو ہم موزے پہنتے ہیں نا بوٹ کے جس سے جو پہلے بوٹ میں یعنی جو پہلے اوپر بوٹ پہنے جاتے ہیں جوتے اور اندر جو پاریک موزے پہنے جاتے ہیں یہ نبی کے دور میں تھے ہی نہیں تو تھے ہی نہیں تو نبی ان کے بارے میں فرمائیں گے کیسے صحابہ کرام جو موزے پہنا کرتے تھے وہ جوتوں کے بغیر بہت لمبی اس میں وہ پیدل چلا کرتے تھے بہت لمبی واک کر سکتے تھے وہ اس میں سفروں پہ چلے جائے کرتے تھے وہ موزے پہن کے تو یہ جو آج کل کے موزے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہی نہیں ملتا تو اس کے بارے میں حدیث خاموش ہیں تو اس لیے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ اس پر بھی مساجائز ہے یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ملتا کیونکہ جورب کا جو تذکرہ حدیث میں آتا ہے تو جورب خفین کو بھی کہا جاتا ہے یعنی جس کو خف کہا جاتا ہے جورب سے یہ والے جورب مراد لے لیں یہ کسی امام کا مذہب نہیں ہے نہ اسلاف میں سے کسی ایسے امام سے ثابت ہے جن کی امت میں اتباع کی جاتی ہے تو یہ آج کل ایک نیا فتوہ آیا ہے جو چاروں مذہب کے بھی خلاف ہے اور قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے اس لئے ہماری رائے میں اگر امام نے ایسے موزوں پر مسا کر کے نماز پڑھائی تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی میں اس پر انشاءاللہ مزید ڈیٹیل سے کسی اور وقت میں مزید تفصیل سے میں بیان انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا فیلال اتنہ ہی کافی ہے